بسم اللہ الرحمن الرحیم This is Amna and today we will discuss about why Pakistan is pushing out Afghan refugees Students, آج کا lecture بہت زیادہ important ہے کیونکہ آج کے lecture میں ہم ہر question کا جواب جانیں گے کہ بھئی یہ refugees آئے کہاں سے اور اچانک سے پاکستان کی گورنمنٹ نے کیوں یہ decision کیا اس کے پیچھے کیا کیا reasons ہیں اس کے consequences کیا کیا ہوں گے انشاءاللہ we will understand each and everything تو اس کے لئے آپ کو میرے ساتھ ویڈیو کے انٹ تک رہنا ہے اور ہم start کرتے ہیں آج کا lecture lecture start کرنے اس پہلے میں آپ کو ایک بات clear کر دوں کہ یہ جو policy ہے یہ افغانستان oriented policy نہیں ہے اس کے پیچھے پاکستان کا یہ concern بالکل بھی نہیں تھا کہ پاکستان کے تعلقات خراب ہوں افغانستان کے ساتھ یا ہم نے specifically صرف افغانستان کو target کیا ہے etc. جو بھی آج کل اس طرح کے باتیں سننے کو مل رہی ہیں تو lecture start کرنے سے پہلے ہی میں آپ کو یہ چیز clear کر دوں کہ یہ افغانستان oriented policy نہیں ہے جیسے ہر ملک کے پاس یہ right ہوتا ہے کہ وہ اپنی security سے relevant policies بنا سکتے ہیں decisions لے سکتے ہیں اور اس کے بعد ان policies کو implement بھی کر سکتے ہیں یہی والا سارا کا سارا سین ہوا ہے پاکستان کے case میں بھی ٹھیک ہے تو اچھا جی why پاکستان is pushing out افغان refuges کیوں افغان refuges کو پاکستان سے نکال دیا کتنے افغان refuges کو نکالا کیوں نکالا وہ ہم سب دیکھتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو understand یہ کرنا ہے کہ بھئی افغان refuges ہیں کون who are afghan refuges سب سے پہلا پوائنٹ ہے افغان refuges are individuals who have fled their home country افغانستان due to conflict persecution or other humanitarian crisis آپ کو پتہ ہے کہ جب سے soviet invasion ہوئی افغانستان میں ٹھیک ہے شروع سے وہاں پر as such اتنی stability نہیں تھی اور soviet invasion کے بعد وہاں کے محول زیادہ ہی خراب ہو گیا پھر اس کے بعد ایک 9-11 کا incident ہوتا ہے تو civil crisis civil war ایک سیکٹرا ایک سیکٹرا مطلب کہ وہاں stability کا تو نامونی شان ہی نہیں تھا ٹھیک ہے تو وہ سب چیزیں دیکھتے ہوئے افغانستان کے رہنے والے افغانستان کے جو لوگ تھے انہوں نے سوچا کہ کیوں نہ ہم یہ ملک چھوڑ دیں اور جو neighboring states ایسے کہ پاکستان ہو گیا ایسے کہ ایران ہو گیا ہم اس میں چلے جاتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ افغانستان کے لوگ وہاں کا situation دیکھتے ہوئے انہوں نے مائیگریشن کی کہاں کی مائیگریشن کی پاکستان کی ٹھیک ہے many have sought safety in countries like پاکستان اور ایران بہت سے لوگوں نے سوچا کہ ہمیں سیفٹی پاکستان میں مل سکتی ہے پھر ایران میں مل سکتے ہے ٹھیک ہے تو کچھ جو افغانی تھے وہ پاکستان میں چلے گئے اور کچھ جو انسے وہ ایران میں چلے گئے 1979 میں ایک بہت بڑی ویو افغانی ریفیجز کی پاکستان میں آئی ٹھیک ہے مطلب کہ جب سوویت انویئن ہوئی مطلب جب ریشیا نے افغانیستان میں انویڈ کیا تھا یہ اس وقت کی بات ہو رہی ہے تو یہ جو افغانی ریفیجز ہیں یہ ایک دو سال پہلے پاکستان میں نہیں آئے بھئی یہ 1979 سے پاکستان میں رہ رہے تھے ٹھیک ہے تو ابھی آپ کو یہ کلیر ہو چکا ہے کہ افغان ریفیجز ہیں کون اب ہم چلتے ہیں آگے اب ڈیسین یہ مطلب کہ یہ ڈیسین کس کا تھا کہ 1.7 ملین افغانی جو ان سے ہیں جو افغانز ہیں ان کو ملک سے نکال دیا جائے ان کو ملک سے ڈیپورٹ کر دیا جائے یہ کس کا ڈیسین تھا اس کو بھی ذرا ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں 1.7 کم یہ اماؤنٹ کم نہیں ہے 1.7 ملین افغانی جو ان سے ہیں ان کو آرڈر دیا گیا کہ آپ پاکستان کو چھوڑ کے واپس اپنے ملک چلے جائیں اب اس میں کس کو کہا جا رہا ہے ان افغانی کو کہا جا رہا ہے جن کے پاس ویزا تھا پاکستان میں رہنے کا بٹ وہ ویزا ایکسپائر ہو چکے لیکن اس کے بعد وہ پاکستان میں رہ رہے ہیں ایک وہ دوسرے وہ جو کہ انڈوکیومنٹڈ ہیں مطلب کی وہ پاکستان میں رہ رہے ہیں بٹ پاکستان میں وہ انڈوکیومنٹڈ پرسنلیٹس کے طور پر رہ رہے ہیں مطلب کی ریجسٹریشن ان کی ایسٹ پاکستان میں نہیں ہوئی ہوئی ٹھیک ہے اچھا دوسری بات سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ پاکستان کی جو سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ ہے نا ان کا یہ فیصلہ تھا کہ مطلب 1.7 ملین افغانیوں کو پاکستان سے مطلب کے رخصت کیا جائے ان کو کہا جائے کہ بھئی اپنا بورا بسترہ پکڑے اور پلیز آپ واپس لیں جائے اپنے ملک ٹھیک ہے تو یہ جو سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ ہے اس میں کون کون سے انسٹیٹیوشنز آجیں گے پاکستان کے وہ دیکھ لیتے ہیں typically refer to combination of military and intelligence agency that play a significant role in country security and strategic affairs ٹھیک ہے اب سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ میں پاکستان کی military آجیں گی ٹھیک ہے پاکستان کے جو intelligence agencies like ISI ٹھیک ہے یہ آجیں گے ان سب نے پاکستان کی سیکیورٹی کو جو تھریٹس تھے ان کو دیکھتی ہو یہ یہ decide کیا کہ افغانیوں کو یہاں سے جانا چاہیے تب ہی ہم تروریزم پر کمپیٹ کر سکتے ہیں اب یہ میں آپ کو آگے بتاؤں گے کہ گورنمنٹ نے کیا statement دی تھی افغانیوں کے بارے میں جس کی وزرہ سے اتنا بڑا جو رسین ہے وہ لینا پڑا اچھا دینے جی پاکستانی گورنمنٹ انانسمنٹ ان ایکشن رگارڈنگ دی ڈیپورٹیشن آف افغان ریفیوجز جب جو پاکستان کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ جب انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا یہ پولیس یہ بنا لی تو اس کے بعد پاکستان کے جو گورنمنٹ ہے انہوں نے یہ آرڈر زون سے یہ دیا ہے ان کو اور ایکشن لینا شروع کی ہے اور کہا کہ پوری ایک ایکشن لے کے فرسٹ نومبر تک فرسٹ نومبر ڈیڈلائن دے دی ان کو یہاں سے بھیجوا دیا جائے گا کلیر تو یہ بسکل ایڈیسین کس کا تھا وہ میں نے آپ کو یہ بھی کلیر کر دی ہے اب سب سے پہلا سوال تو یہ ہے کہ اتنی دیر نائنٹین سیوٹی نائن سے یہ افغانی نہیں رکھنا ایڈلیسٹ ان کا ڈیٹا آپ کے پاس ہونا چاہیے کہ یہاں پہ کون کون سے لوگ رہ رہے ہیں ان کی شناخت ان کی ایڈنٹی تو آپ نے ان کو انڈوکیومنٹی کیوں رکھا اس کے پیچھے جو سب سے پہلی ریزن ہے وہ میں آپ کو بتاتی ہوں جی سب سے پہلی ریزن ہے لیمیٹڈ ریسورسز شروع سے ہی جب سے پاکستان بنا تھا آپ کو پتہ ہے کہ وہ ہمارے پاس لیمیٹڈ ریسورسز تھی تو لیمیٹڈ ریسورسز کی وجہ سے ہم 1.7 سارے سارے انڈوکیومنٹی نہیں ان میں سے کچھ ایسے ہیں جن کا ویزے ایکسپائر ہو چکے ہے تو اتنی بڑی جو ریفیوڈز کی لارج پوپولیشن تھی ان کی ڈوکیومنٹیشن کو مینیج کرنا پاکستان کے لیے ایک چیلنج تھا ٹھیک ہے تو کیونکہ لیمیٹڈ ریسورسز تھے پاکستان خود اکنیا ملک بنا تھا اور ایسا کوئی دینامک لیڈر نہیں آیا جو اس طرح کوئی سٹیپس لیتا سو یہ ریزن تھی کہ ابھی تک 2023 بلکہ 2024 آنے والے سٹیل ان کو انڈوکیومنٹیڈ رکھا ہوا تھا ٹھیک ہے سو میں اس کو کلیر کر دیتا ہوں یہاں پہ منیجن دی روکیومنٹیشن آف آلارج ریفیوڈیز پوپولیشن کین بی چیلنج فور بوٹ ریفیوڈیز آن دی ہوسٹ کانٹری لیڈن دو گیپس انڈی فورمیشن سوری انڈی فارمل ریجیسٹریشن پروسیس فارمل ریجیسٹریشن پروسیس میں ایک طرح کا ہرڈل تھا کیونکہ پوپولیشن بہت زیادہ تھی اس لئے یہ مطلب کہ نہیں ہو سکا کیونکہ لیمیٹیڈ ریسورس بھی تھے یہ ایک وجہ تھی ان کو ابھی تک انڈوکیومنٹڈ رکھا گیا نیکسٹ جو ہمارا ٹائٹل ہے کہ کیوں افغان ریفیوڈز کو پوشنگ آؤٹ کیا جا رہا ہے ڈیپورٹ کیا جا رہا ہے اب ہم ذرا اس کی طرف آ جاتے ہیں اس کی جو سب سے پہلی ریزن وہ ہے سیکیورٹی اب دیکھیں اس میں میں یہاں سے یہ اتنا سا جو پوائنٹ ہے یہ میں ہائیلیٹڈ کیا ہو ہے اس کو انہیں کلرفل بنایا ہو کیونکہ یہ بڑی امپورٹن بات ہے اس لئے میں اس کو کلرفل بنا دی ہے اب سیکیورٹی کنسرنز میں کیا بات کی گئی ہے اس کو پہل میں ریڈ کرتی پھر میں آپ کو بتاتی ہوں کہ پاکستان کے جو صرف راز بھگتی جو ان سے ہیں جو پاکستان کے انٹیریر منیسٹر ہیں ان کی ایک سٹیٹمنٹ تھی اس کو انڈرسٹینڈ بھی کرتے ہیں تو پاکستان سائٹ سیکیورٹی کنسرن ایز اپرائیمری ریزن فور ایکسپیلنگ ون پنٹ سیون میلین افکان کہتے ہیں کہ پاکستان جو گورمنٹ وہ کہہ رہی ہے کہ ہمیں سیکیورٹی کنسرن تھے ہماری جو نیشنل سیکیورٹی ہے پاکستان کی اس کو تھریٹ تھا اسی لیے ہم نے اتنا بڑا فیصلہ کی ہے کہ ہم نے سیون میلین ریفیوجز کو یہاں سے بھیجنے کا فیصلہ کی ہے ایمپلیکیٹنگ افغان بدور پروائیڈنگ سبسٹینشل افغان انہوں نے پروائیڈ نہیں کیا پاکستان گورنمنٹ نے ٹھیک ہے بھٹ انہوں نے کہا کہ یہ جو ریفیوجز تھے ان کی وجہ سے ہماری نیشنل سیکیورٹی ہرٹ ہو رہی تھی کیسے اب جو سٹیٹمنٹ ان کی طرف سے یہ وہ بھی ہم پڑھ لیتے ہم سرف راز بھگتی سٹیٹ تیٹی آٹ آٹ سٹیٹ بومبنگ دس ایر فورٹین ور ریپورٹی کریڈ آٹ بائی افغان نیشنل کہتے ہیں کہ اس سال جو چوبیس سٹیٹ بومبنگ پاکستان میں ہوئی ہیں ان میں سے چودہ جونس ہیں وہ ان افغان نیشنل نے کی ہیں اب ظاہری بات ہے افغان ریفیوجز نے تو نہیں کیا ان میں سے آپ نے سب کو اس کے سسا کیوں دی یہاں پہ ایک کوشن مارک ریز ہوتا ہے اب یہاں پہ وہ لوگ جو کہ واقعی ان چیزوں میں ان والف تھے ٹھیک ہے وہ تو ایک الگ سین آگیا لیکن وہ لوگ جو بچے ہیں جو بڑے ہیں جو کوئی ایسا کام نہیں کر رہے ہیں آپ رگڑا لگایا آگے چلتے ہیں اس کے کونسیکوینس بہت سویر آئیں گے وہ ہم آگے ڈسکس کریں آجھا اب سیکنڈ جو ایمپورٹنٹ ریزن بتائی ہے پاکستان گورنمنٹ نے وہ ہے جی پبلک ویل فیر ان سیفٹی ہم ہمیں پاکستان کے جو عوام ان کی سیفٹی سب سے جاتا ایمپورٹنٹ ہے ٹھیک ہے آگے چلتے ہم تیسے نمبر پر ایکانومک ریلیف ایکانومک ریلیف کیا جی اس کو انسٹینڈ کرتے ہیں یہاں پہ میں نے ایک پورشن جون سا ہے اس کو ہائیلائٹ رکھا ہو یہاں پر یہ دیکھیں اس کو میں نے کلرر فل کر دی ہے کیونکہ یہ بھی بڑی ایکانومک ریلیف کو پڑھتے ہیں کہتے ہیں کہ دیکھو ہمارے جو اپنے پاکستانی ہیں ان کو ہم سب سے پہلے پر رکھیں کہ ان کو جوبز ملیں رضی دن دیس کہ آپ کسی اور ملک سے آئے ہو اور آپ ہمارے ملک میں آکے ہمارے جو جوبز وغیر ہیں ان کو پاکستانی کو بنت ہے آپ اپنے ملک میں جاؤ وہاں پر آپ کی جوبز ملیں گی ٹھیک ہے تو کہتے ہیں کہ ہم نے ان کو اس بھی 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 جا کہ ہم ایک 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 بوم لان چاہتے تھے اور ایک 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 کرنا چاہتے تھے جو پرابلم تھی ایک ان ایک کی کہتے ہیں کہ بھئی ڈیفنیٹلی 1.7 ملین جو سٹیزن تھے افغان تھے وہ بیسکلی پاکستان پر ایک بردن تھے تو جب وہ جائیں گے تو اٹومیٹکل ایک بوم آئے گا پاکستان پر سے یہ اتنا بڑا جو بردن ہے وہ ختم ہوگا ٹھیک اچھا اس کے بات پاکستانی including گورنمنٹ افیشل have accused افغان of stealing jobs dealing drugs and participating in terrorism leading to previous orders for thousands to leave اب یہاں پہ بہت سو پاکستانی جو ہیں جو گورنمنٹ افیشل ہیں وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ جو افغانی ہیں وہ ہماری جو سٹیل کر لیتے ہیں ٹھیک اس کے روہ drug stealing وہ کرتے ہیں terrorism میں وہ involved ہے اس لیے بہت بہت ہے کہ وہ یہاں سے چلے ہی جائیں تو یہ کچھ reasons میں ریئیکشن آئے گا وہ ہم سارا discuss کریں گے تو سب سے پہلے ہم understand اس میں کرتے ہیں جی internal reaction کو ہم پاکستان کے اندر دیکھتے ہیں کہ کیا کیا آیا اب internal reaction میں ہم لوگ political parties کا reaction دیکھیں گے اور دوسرا public reaction دیکھیں گے اس ٹائم آپ کو پتا پتا ہونا چاہئے کہ اس time interim government ہے جو after election ہٹ جائے اور اس کے بعد دوسری government آ جائے گی یہاں پر یہ بھی question mark generate ہوتا ہے کہ اتنا بڑا فیصلہ وہ بھی ایک interim government کی ہوتے ہوئے یہاں پر بہت سے questions raised ہوتے ہیں if you understand سو سب سے پہلے political parties جونس ہیں ان کا کیا reaction وہ سب سے پہلے اس میں ہم understand کرتے ہیں PPP کا reaction اچھا ایک مزہ کی چیز یہ ہے کہ میں سپرٹلی تینوں کو discuss یہاں پر کی ہے پہلے میں PPP کا دیکھا اس پر PMLN کا reaction دیکھا اس کے بعد میں PTI کا reaction لکھ دی ہے پاکستان People's Party PPP کا کیا reaction ہے انہوں نے بہت compassionate قسم کی approach adopt کی انہوں نے کہ respecting human rights and has criticized the government decision aligning with our humanitarian Christians انہوں نے کہ ان کی compassionate approach جو انہوں نے یہ statement دی کہ یہ جو آپ نے فیصلہ لیا حکومت یہ بہت غلط ہے اور اس سے بہت سا humanitarian crisis آئیں گے اور وہ اس طرح ان کی یہ statement تھی پیمیلن والوں کی کیا تھی پیمیلن والوں نے دونوں کو consider کیا انہوں نے security concern کو بھی consider کیا حمیلن اسپیکٹر کو بھی مطلب کہ انہوں نے تھوڑا سا حامی بھی ہیں اور تھوڑا سا انکار بھی کر ہیں کہ اس سے حمیلن crisis آئیں کے لوگوں کے جو رائٹس ہیں دوسرا انہوں کہ ہاں لیکن پاکستان کے security وہ بھی matter کرتی ہے ٹھیک ہے اچھا تیس طرح پی ٹھائی کے جو سپورٹرز ہیں انہوں نے کہا کہ انہوں نے سپورٹ شو کی ہے for the government move aligning with security concern ٹھیک ہے تھی party view the deportation as necessary for national security contributing یہ جو بیسکلی بیٹی آئی انہوں نے overall کہا کہ یہ ایک اچھا ڈیسین ہے گورنمنٹ کا اور national security کے لئے بہت ضروری تھا تو اس اچھا ان کی یہ statement آپ کے سامنے آئی ہے ٹھیک ہے تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے جو public ہیں ان کا کیا reaction آئی ہے اب public جو ان کے ڈیفرنٹ گروپس بنے ہوئے تھے دیکھو اب جگہ جگہ آپ پڑھنے کو کچھ لوگ ایسے ہوں کہ یہ بہت غلط ہوا کچھ گروپس ایسے ہوں جو کہ مطلب کہ اچھا ہوا چلے گے کچھ ایس ٹیم نہیں ہونا چاہی تھا تھوڑا آرسا بعد میں تھا کیونکہ وہاں پر زلزل آیا تھا اس کے علاوہ وہاں پر ان کے حالات بھی اتنے اچھے نہیں تھے افغانستان کے ٹھیک تو اس طرح گروپس ملیں گے تو یہ جو گروپس ہیں ان کے تین اپنین اپنی اپنی سامنے لکھنی ہمیں یہاں پر جیسے اس میں آپ لوگ دیکھو کچھ لوگ بہت ڈائی ورژن اپنین تھا کچھ سپورٹ این اپوزیشن اپنین تھا کچھ نوش رییکشن تھا سب سے پہلے ہم اس میں کون سا دیکھیں گے ہم اس میں ڈائی ورژن اپنین دیکھیں گے اس طرح کچھ لوگوں نے اس چیز پر خموشی رکھی کوئی پرٹیسٹ نہیں ہوئے سٹریٹ زون ستی ویران تھی تو پاکستان کے لوگ چاہتے بھی تھے کہ وہ یہاں سے چلے جائیں تو یہ کچھ تھے اب ہم لوگ ڈسکس کرتے ہیں کہ ایکسٹرنل رییکشن کیا آئیں گے ایکسٹرنل رییکشن اڈسٹین کرنے سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ افغانستان کی پاکستان کو کنسیڈر کرنا چاہیے لیکن اس کے باوجود پاکستان نہیں سیسو کنسیڈر نہیں کیا اور ڈیڈلین نہیں دی مطلب کہ ایک ڈیڈلین دی دی تھوڑا ان کو ویٹ نہیں کرنے دیا بس ان کو بھی جوا دیا اچھا اس کے بعد اگر میں بات کروں یہاں پاکستان کو یونیٹڈ نیشن نے کیا کہا یونیٹ نیشن ارجز ہول یونیٹ نیشن نے کہا 1.7 ملین افغان کو جو آپ ڈیپورٹ کر رہے ہیں نا یہ چیز ٹھیک نہیں آپ رک جائیں ٹھیک ہے افغان پاکستان اس نے کہا بھئی جو فیملی یہاں پہ بن ہے ٹھیک تو اس کے علاوہ رائٹ ایمفرسائز سکیورٹی جنرل نے بسکلی ہائلائٹ کیا اس کو ان کی رسپیکٹ کرو ٹھیک ہے انہوں نے ایمفرسائز کہ ہم پاکستان کے مدد کرتے ہیں لیکن پاکستان افغانیوں کو یہاں سے نہ بھیجے اس کو بوجود پاکستان نے فیصلہ کر لیا اور انہوں یہ ہے کہ آپ نے ان کو بھیجا آپ کے سکیورٹی کنسرن تھے ٹھیک ہے لیکن وہ لوگ جو اس طرح کی چیزوں میں انوالو نہیں تھے آپ نے ان کو بھی کنسیڈر کرنا تھا ٹھیک ہے دوسری بات یہ کہ اگر آپ ان کو بھیجوا رہے ہو تو ان کو اتنا ٹائم پیرٹ لازمی دو کہ وہ سب چیزیں مینج کر سکے مطلب کسی کی بزنس ہیں کسی کے فیملی ہوسپٹلز میں ہو سکتی ہیں ٹھیک ہے تو ان چیزوں کو کنسیڈر کر کے اس کے بات کرنا چاہیے تھا اس کے علاوہ آپ کو جو افغانستان ہے ان کو کونفیڈنس میں لینا چاہیے تھا ات لیس خراب ملتے ہیں جی نیکس ہوت ایشو کے ساتھ مجھے اپنی دعا میں آت رکھے کا ستے ٹون اینڈ آل آف